موسیقی السلام علیکم السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ کون اور کہاں سے بائی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں جی جی فرمائیے میری بہن کون اور کہاں سے کال کر رہی ہے جہاں بنی کسام سے کال کرتے ہیں جی فرمائیے میری تکلیف یہ ہے کہ میری سبتل سال عمر ہے سیمنٹی اور میری ٹاؤنگ میں بہت دلد ہے دلد کہتے ہیں کہ ایک ریٹس ہے تو میری بوٹھنوں میں میں چلنے بیٹھ جاؤں کو اٹھاں بہت مشکول ہو جاتا ہے تک جب چلتی ہوں تو وہ بیلنس پہی نہیں رہتا جیسے میں کہتے ہیں میں جگنے لگی تو یہ کچھ مہینے ہو گئے میری یہ پرابن ہو گئے تو بجے اندر میں بہت زیادہ گرمی ہے کہ میں کوئی گرم کی گولی کھاؤں تو مجھے خارش ہو جاتی ہے تو آپ کا پرگرام دیکھا تو بہت خوشی ہوئی تو میری صدق میں کوئی ایک سوال کروں اگر آپ مناسب سمجھیں نہیں نہیں میں سی لی بیٹھا ہوں میں آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے صرف ٹانگوں میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جان نہیں ہے یا ہاتھوں میں بھی ایسی محسوس ہوتا ہے میری صرف ٹانگوں میں جان کو ٹانگوں میں بھی ہے مگر ایسے نہیں مطلب ایک گرنے کے خطشہ ہوتا ہے بساوقات آساب میں کمزوری اصل میں اچھا یہ بتائیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو گرمی کیسے محسوس ہویا آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کے اندر گرمی ہے ایسے میں پتا چلتا ہے جیسے میں فش کی ٹیبلی کھاؤں جائے پراسیٹ میں کھاؤں مجھے جلن ہو جاتا ہے تو خارش ہونے شروع ہو جاتی ہے میرا بدن میں اتنا ہو جاتا ہے جیسے مجھے آگ لگتی ہے آپ پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ٹھیک ہے برونگم سے ہماری ایک بہن تھی ستر سال ان کی عمر ہے ٹانگوں میں درد رہتا ہے آزاب یقینا کھڑے ہونا چاہتی ہیں لیکن بساوقات لڑکھلا جاتی ہیں اور جسم میں گرمی بھی ہے اس کی وجہ سے اگر کوئی گرم چیز کھائیں تو خارش بھی ہو جاتی ہے اب اس کے لئے پوچھنے کیا استعمال کریں دیکھیں میں ٹانگوں میں درد کے لئے آزاب میں جب ظاہری باتیں طاقت نہیں ہوگی اور تو پھر کیا ہے ظاہری باتیں درد ہونے کی وجہ سے وہ ٹانگوں میں جان بھی نہیں ہوتی ہے اس کا بہترین طریقہ مساج کریں زیتون کا تیل کا مساج کریں اس کے ساتھ ساتھ رات کو سوتے وقت آپ جو ہے میتھی دانے کو گرائنڈ کر لیں اسے جو ہے اس کو رات کو اس کی پھکی یعنی کہ ایک چمت ایک ٹی سپون جو ہے رات کو پانی کے لئے استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ صبح نہار مو ماشاءاللہ آپ کو شگر بھی نہیں ہے تو صبح نہار مو کلنجی کا تیل ایک ٹی سپون اور اسی طریقے سے ایک ٹی سپون جو ہے شہد صبح نہار مو اسے استعمال کریں صبح نہار مو اسے استعمال کریں اور پھر مجھے اگلے سات دنوں میں آپ بتلائیں انشاءاللہ ٹانگوں کا جو بتایا ٹانگوں میں جو درد ہے زیتون کے تیل کا مساج کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمائے زیتون کو کھاؤ اور اسے استعمال بھی کرو تو یہ اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے اس کے بہت فوائد ہیں بہت فوائد ہیں خاص طور پر اب سردیاں آ رہی ہیں سردیوں میں جتنے بزرگ ہوتے ہیں دوسرے اب سب کو جو ہے خاص طور پر ٹانگوں پر مساج کرنا چاہیے اپنے ہاتھوں کا مساج کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کوش کریں کہ کوئی گرم پٹی ہو تو اوپر چڑھا دیں اپنے ٹانگوں پر تاکہ جو ہے آپ کے یہ نسے جو ہے ہمیشہ گرم رہے کیونکہ باہر تھنڈ ہوتی ہے اندر گرم ہوتے ہیں بس اوقات کیا ہوتا ہے تھنڈا گرم ہونے کی وجہ سے بھی آزا کے اندر درد پیدا ہو جاتا ہے تو تھنڈا گرم ہونے اسے بھی اپنے آپ کو بچائیں اور اس کے ساتھ ساتھ تیل سے مساج کریں اور رات کو میتھی دانا استعمال کریں اور صبح جو ہے کلونجی کا تیل اور شہد استعمال کریں انشاءاللہ پھر مجھے اگل سات دن میں بتائیں تو انشاءاللہ کافی بہتر ہوگا انشاءاللہ